بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیس رجب کے کونڈے کی شرعی حیثیت کچھ لوگ بائیس رجب کو جعفر صادق کے نام کی نیاز دلاتے ہیں غیر اللہ کی نام کی نظر و نیاز کے پیچھے ایک ہی عقیدہ کاربند ہوتا ہے کہ جس نبی ولی بزرگ کے نام کی ہم نیاز دلا رہے ہیں وہ ہماری اس نیاز سے خوش ہو جائے گا اور اللہ کے سامنے مچل کر ہماری ذریعات پوری کرا دے گا حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں ایسا کوئی بھی نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے مچل کر کچھ منوا سکے سورہ فاطر کی آیت نمبر چوالیس میں اللہ تعالی فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَبَا كَانَ اللَّهُ لَيْعُجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ترجمہ اور زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں کہ جو اللہ کو عاجز کر سکے نمبر دو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے قرآن مجید میں چار جگہ اسے حرام قرار دیا گیا ہے سورہ بقرہ میں فرمایا اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْقِنْزِينِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اَلْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سورة البقرہ آیت نمبر 173 ترجمہ اس نے حرام کیا تم پر مردار بہتا ہوا خون سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام سے منصوب کر دی گئی ہو البتہ جو شخص محض مجبوری میں بغاوت اور نافرمانی میں نہیں اس میں سے کچھ کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں یقیناً اللہ بہتی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے نمبر 3 تمام مخلوقات کو ہر قسم کا رزق صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے لہذا شکر گزاری بھی صرف اسی کا حق ہے سورہ بقرہ بھی فرمایا گیا یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہو تعمدون سورة البقرہ آیت نمبر 172 ترجمہ اے ایمان والو ہم نے جو پاکیزہ اشیاء تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو واضح ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی نظر و نیاز کرنا حرام اور عقیدتاً شرک ہے